السلام علیکم دوستو this is your rager آج کی اس ویڈیو میں ہم سانگ لکھوائیں گے چیٹ جی بی ٹی سے جو کہ بنایا ہوا ہے اوپن اے آئی کا ایک ایسا پروگرام ہے جس کے ذریعہ آپ اپنے سانگز لکھ سکتے ہیں جیسے کہ اس ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے یہ بھی اسی سے میں نے لکھویا ہے اس کا ڈسکرپشن اور سارا کچھ ہی آئیڈیا یہ میں نے اس سے لکھویا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یار مجھے 1000 الفاظ کا ایسے لکھ دو یا اس کے ساتھ آپ نارمل کمیونکیشن کر سکتے ہیں اپنی پرسنل لائف کے آپ سے اپنی اس سے ٹپس پوچھ سکتے ہیں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے موٹیویٹ کرو اس کو آپ جو بھی جائے وہ کر سکتے ہیں کہ ایسا ہے یا اس سسٹم جس نے مجھے حیران کر دیا کہ یہ ساری چیزیں کیسے کر سکتا ہے اور آج کی ویڈیو میں میں اس سے ایک سانگ لکھواؤں گا اور کافی اور بھی چیزیں آپ کو دیکھاؤں گا تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے کیونکہ یہ بہت انٹریٹیننگ ہونے والی ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں جلدی سے جائیں اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر ہم اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں گے ہاں تو دوستو یہاں پر میرے پاس ہے اوپن اے آئی کا چیٹ جی بی ٹی اور اس میں آپ ہر قسم کی چیز لکھ سکتے ہیں اس کو آپ جو بھی جائیں وہ آپ اس سے اس سے کروا سکتے ہیں ہر قسم کے کام کروا سکتے ہیں مطلب بہت سارے لوگوں کی جابز جانے والی ہیں یہ آپ کو ہر قسم کی چیز کر سکتا ہے اور اس سے آپ پیسے بھی ایسے کما سکتے ہیں کہ یار کیا کیا طریقے آپ کو بتا سکتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے یار دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ لکھتا ہے سکرپٹ ٹھیک ہے سکرپٹ نہیں گانے کا جو بھی ٹھیک ہے سانگ سب سے پہلے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ سانگ لکھے کس بارے میں لکھے ہم اس کو ڈائریکٹ بھی کہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی سانگ لکھتا ٹھیک ہے لیکن ہم اس سے کچھ ایسا لکھواتنا چاہتے ہیں کہ جو سپیسیفک ہم مطلب کوئی ایسی سپیسیفک ڈائریکشن میں اگر ہم اس سے لکھوانا چاہے ٹھیک ہے تو اس کو میں کہوں گا کہ رائٹ اور سپیلنگ میری جیج نہیں کرنا میری سپیلنگ ٹھیک نہیں ہے جیسے بھی یہ سمجھ جاتا ہے آپ لوگ بھی سمجھ جاؤ جیسے یہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے ہم لکھتے ہیں رائٹ آ سانگ آباؤٹ کیا کیا ہونا چاہیے سانگ میں آباؤٹ آباؤٹ آبوئی آب کوئی بھی عجیب سا کوئی سکرپٹ اس کو میں دیتا ہوں کہ اس کے بارے میں لگ سکتا ہے نہیں آبوئی آبوئی who is lost in the jungle ٹھیک ہے آب but he loves the nature and he love that he is there alone in the nature ٹھیک ہو گیا ہم نے اس سے کہا ہے کہ ہمیں ایک سکرپٹ لکھ کے دو گانے کا گانا ایک لکھ کے دو جس میں ایک لڑکا ہے وہ جنگل میں اکیلا ہے اور اس کو اچھا لگ رہا ہے کہ وہ وہاں پر اکیلا ہے اور اس کو نیچر بہت اچھا لگ رہا ہے وغیرہ وغیرہ کوئی بھی عجیب سا بس ہم نے میں نے آپ کو صرف یہ دکھانا ہے کہ آپ کو کچھ بھی جو بھی کہو گے وہ لکھ دے گا پورے پورے آپ اس کو جس سکرپٹ لکھ دو کہ یہ یہ ہو اس میں یہ یہ لفظ ضرور بولے یہ نام لے کوئی سپیسیفک نام آپ کے ذہن میں یہ نام لے میرا نام لے کوئی بھی نام لے ٹھیک ہے ابھی ہم نے لکھ دیا اور اپنا نام بھی لکھ دیا اور سارا کچھ ابھی ہم انٹر کریں گے اور دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے تو ہم نے انٹر کر دیا verse number one جریج was just a boy but he loved the wild he ventured deep into the jungle with a heart so mild he didn't know the way but he followed his dreams he was lost in the wildness اور so it seemed یار دیکھو دیکھو یار رائم کر رہا ہے اور ایک دم زبردست اور لکھی جا رہا ہے یہ جو یہ جو ہے نا یہ بار بار بولا جاتا ہے جس طرح جیسے چننا میرے میرے چننا اس بار بار بولتا ہے پھر کوئی ایک ایک verse بولتا ہے پھر اس کے بعد چننا میرے ہر سانگ میں اس طرح ہوتا ہے تو یہ اس نے کر دیا جریج جریج lost in the jungle embrace واؤ but he loved every moment and this انٹے تو یہ سانگ اس نے مجھے لکھ کے دیا یار اتنا بڑا سانگ آپ کو بیٹھ کے نام آپ بیٹھ کے لگے ہوگے یار ایک ایک لفظ دیکھنا ابھی میں نے ایک دن ٹرائی کیا تھا یار میں کبھی میں پرسنلی گانا نہیں لکھ سکتا مجھے سکرپٹ لکھنا نہیں آتا ٹھیک ہے میں بہت گھنٹوں بھی بیٹھ دوں تو مجھے ایک مجھے نہیں آتا یہ رائم کا سسٹم بس میرا دماغ اس پہ کام نہیں کرتا تو اگر مجھے ایسی چیز مل جائے جب مجھے سب کچھ لکھ کے دے دے ٹھیک ہے میں اس کو لفظ بتا دوں گا کیا کیا کرنا ہے اب یہ تو انگلیش میں آپ کہتا ہوں یار ہندی میں کر سکتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ write a song in اردو یہ ہو گیا ٹھیک ہے verse number one رات بھر ستاروں سے تارے ذکر سے تیرا ذکر کیا رات بھر ستاروں سے تیرا ذکر کیا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ کہا تجھ سے ملنے کی یہ جس تجھو ہے میری ہر ایک سانس میں بس تُو ہے یار ہی کوئی ریل میں تیرے بینا کچھ بھی نہیں ہے میری جان میری ہر خوشی تیرے بینا دل میرے اداس ہے تیرے بینا زندگی ادھوری ہے the song is composed in urdu but since it is not my primary language i'm not sure if the lyrics are 100% correct but they are as close as i can get واؤ تو یہ اس نے خود لکھا اور آپ دیکھ رہے اس نے urdu میں لکھا اس کو اگر ہم ہندی میں کہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہندی میں سانگ لکھو write a song in ہندی ٹھیک ہے مطلب ہندی بھی urdu اگر یہ لکھ کے دے دے گا verse number one دل دل کے ارمانوں کو دل میں ہی رکھا ہے تیرے نام کو ہر پل اپنے لبوں سے پس جا ہے واؤ تیری آنکھوں سے تیری باتوں سے یار آپ کو بیٹھ کے اس کو میں stop کر دیتا ہوں زیادہ نہیں لکھواتے اس سے آپ دیکھو یار آپ اس سے کچھ بھی لکھوا سکتے ہو اور آپ اس کو گاہ سکتے ہو اگر آپ کو گانا آتا ہے نا ٹھیک ہے آپ اس کو گاہ سکتے ہو ہم اس کو اس کو بھی میں پڑھ مطلب اپنا گانا بنا لوں گا کسی کو کیا پتہ چلتا ہے یہ کس نے بنایا ہوئے میں نے بنایا اے آئی نے بنایا تو اس سے بنا کے ہم گانا بنا رہیں گے مزے سے اور وہ ہم پڑھ لیں گے اپنے مزے سے یار کیا بات ہے تو مطلب یہ جاب لے کے جانے لگی ٹھیک ہے نارمل لوگ کا جاب آپ سارا گیا اب اس سے میں آپ کو اور امیزنگ چیزیں دیکھاتا ہوں کہ کیا کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو سانگ کے حساب سے ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کو میں کہوں گا اس کو اس سے اور کیا کام کرو ہیں اس سے میں کچھ ایسا اس کو میں کچھ عجیب سا کام کہوں گا ٹھیک ہے اس کو میں کہوں گا کہ مجھے یہ مجھ سے ایسے بات کرے جیسی ایک پینسل ہے ٹھیک ہے دیکھ دیکھ کرتا ہے talk to me as if you were a pencil and you want me to draw ٹھیک ہے تو اس کو میں کائے talk to me as if you were a pencil and you want me to draw چلے دیکھ آپ یہ کرتا ہے نہیں just a simple pencil but with your hand guiding me you can create something truly beautiful hold me firmly and let bring your vision to life don't be afraid to make mistakes they can often lead to unexpected and excited creations feel the paper beneath us and let's see where it takes us let your imagination run wild and let's make something truly special together so shall we begin let's make a masterpiece wow think about the message you want to share and the feelings you want to evoke you don't need to be professional musician to create something meaningful remember creativity is not about perfection it's about self-expression the beauty of music is that it is a constantly evolving art from there اس کو میں اگر لکھوں ابھی کہ یار مجھے اور موٹیویٹ کرو تو یہ اور بھی لکھ دے گا اس کو میں کہوں مجھے 10 پیجز لکھ کے دو موٹیویشن کے 10 پیجز مجھے لکھ دے گا یار آئندہ کے بعد تمہیں اپنی جو بھی ویڈیو ہے وہ اس سے ہی پوچھوں گا کہ یار کیونکہ یہ یہ تھوڑا زیادہ سمارٹ ہے یہ مجھے آئیڈیاز دے سکتا ہے اچھے اچھے اس کو ہر قسم کے یار اپنے بزنس سے لے کر اپنے ایک سانگ سے لے کر اپنے گھر سے لے کر سارا کچھ اس کو بتا سکتا ہے اور یہ آپ کو بتا سکتا ہے اور فیوچر مجھے بہت ڈینجرس لگنے والا ہے کیونکہ کافی لوگوں کی جابز جانے لگی ہیں اب آپ دیکھو یہ آپ گوگل پہ لکھو تو گوگل آپ کو یہ سب کچھ نہیں بتایا گا لیکن یہ جو مجھے بتا رہا ہے اتنی میری ہیلپ کر رہا ہے تو دو سیکنڈ میں میں نے اس سے کیا کیا کام کرا لیے اور اگر یہ میں خود بیٹھ کے کرتا ہے یہ سارا کچھ تو بس پھر میں کرتا ہی رہتا ٹھیک ہے اگلے سال یہ دن آ جاتا اور میں کر رہا ہوتا کیونکہ یہ چیزیں میں نہیں کر سکتا سانگ لکھنا کی بات اگر میں کروں تو بلکل مجھے نہیں آتا اگر آپ کو اپنے سکول کا ہومورک نہیں کرنا آتا تو وہ بھی آپ اس سے کر سکتے ہو مزاک کرم کبھی بھی سکول کا ہومورک اس سے مت کرانا کیونکہ یہ آگے نکل جانا ہے اور آپ پیچھے رہ جاؤ گے تو یہ جو ہے زبردست چیزیں کر سکتا اس کو میں نے ابھی یہ جو ٹائٹل ہے نا یار اس ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے یہ میں نے اس سے ہی بنایا ہے ابھی اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں create a title for my youtube ویڈیو about about کیا اس سے کیا کسی چیز کا ٹائٹل لکھاؤں about home studio اور اس کو میں کہتا ہوں کہ ایک ٹائٹل نہیں بتاؤ create five ٹائٹل ٹھیک ہے پانچ ٹائٹل ہمیں بنا کے دو home studio کے بارے میں ٹھیک ہے اب یہ ہمیں home studio کے بارے میں پانچ ٹائٹل بنا رہے ہیں number one creating the professional professional sound at home building at home a home studio the home studio revolution number two یہ ہے home studio revolution how to set up a recording studio in your home آہ یار یہ دیکھو میں حیران ہو رہا ہوں یار یہ کیا ہو رہی کیا یہ تو ساروں کی جاب لے کے جا رہا ہے اور اتنی amazing چیز میں نے آج تک نہیں دیکھی یار یہ آپ کا دوست بھی بن سکتا ہے پرسنل باتیں بتا سکتا ہے جیسے کہ اب اس کو میں پرسنل بتاؤں گا ٹھیک ہے i am feeling sad because i i don't have money یا کیا i don't have have money to buy tesla ٹھیک ہو کیا i understand that it can be frustrating and disappointing to not be able to afford something that you desire like a tesla however it's important to remember that money and material personal personal you can tell you can tell you یہ آج کی ویڈیو تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے بہت امیزنگ اے آئی آپ کیلئے میں نے ویڈیو لائی اور آئندہ میرے ارادہ یہ ہے کہ اسی سے ویڈیوز بناوں گا جو بھی میری ویڈیوز ہوگی وہ یہ مجھے سکرپٹ کر کے دے گا اور یہ مجھے بنا کے دے گا تو بہت ہی زبردست چیز ہے اور اس کا فائدہ تو میں جتنا اٹھا سکتا اٹھاؤں گا اور آپ بھی اٹھانے کی کوشش کریں اور باقی یار اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اگر آپ کو helpful ہوتی ہیں تو میری لئے ایک چھوٹا سا کام کر دیا کرو اس ویڈیو کو لائک کر دیا کرو اس چینل کو سبسکرائب کر دیا کرو اور کمنٹ میں لکھ دیا کرو کہ آپ کو کوئی question ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے آپ کو بولو مجھے کمنٹ میں کہ آپ کی ویڈیو پسند آئی ہے جو بھی آپ کو کہنا ہے کمنٹ میں وہ آپ مجھے بتاؤ اور باقی پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں